دوستو آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں ریلوے شیڈ روڑی میں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انگریز دور میں چلنے والے سٹیم انجن میرے ساتھ ہے ملتان سے پاکستان ریلوے کے گارڈ محمد جنید افضل صاحب جو ہمیں سٹیم انجن کی ورکنگ کے بارے میں بتائیں گے جی جنید بھئی آور ٹو یو آپ کو بتائیں گے سٹیم انجن کی ورکنگ کے بارے میں یہ ہمارے پیچھے سٹیم انجن آپ کو نظر آ رہا ہوگا سٹیم انجن کی بہت اہم کردار رہا ہے انگلیز دور میں سب سے پہلے جو استعمال کیے گئے تھے وہ یہی سٹیم انجن ہوا کرتے تھے اور انجن اس انجن کو چلانے کے لیے انجن کی جگہ یہ پانی بھرا کرتے تھے پانی سے سٹیم بنائی جاتی ہے یہ پانی کی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پائپ لگے میں پامپ لگے میں یہ دونوں طرف لگے میں جب انجن کو یہاں سے تیار کیا جاتا تھا تو کم سے کم دو سے تین گھنٹے پہلے اس کو اس کے اندر پانی بھر کے اس کے اندر آگ جلائی جاتی تھی چمنی اس کے اندر آپ کو بھی آگے دکھائیں گے اندر چمنی ہوتی ہے پیچھے جو اس کی ٹرالی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ پیچھے ٹرالی میں کوئلہ بھرا ہوتا تھا کوئلے سے فائر مین جو ہے وہ انجن کی چمنی کو جلایا کرتا تھا اس سے پھر اس کی جو آگے یہ گول گول آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے اندر پائپ کے اندر پائپ کے ذریعے پانی جاتا تھا اس کو گرم ہونے کے بعد پھر اس کے اندر سٹیم بنتی تھی سٹیم ہم آگے ہیں اب سٹیم انجن کے جو کیب ہوتی ہے اس کے اندر تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کی سٹیم کیسے بنائی جاتی تھی پہلے اس کے اندر پانی بھر کے فائپ کے اندر پھر اس کے بعد اس کی چمنی جلائی جاتی تھی وہ چمنی جلانے کے لیے ادھر سے کوئلا لیا جاتاتا تھا یہاں سے یہاں سے پیچھے جو آپ کو ترولی دیکھائی تھی، یہ ترولی اس کی بیک سیجا پہ ہوتی ہے تو اس کی کوئلا لے کر اس چمنی کے اندر جاتا تھا پھر اس کے بعد اس کی اندر آگ جلتا تھا ooo پانی اندر ہوتا تھا پائپ کی وجول سٹیم بنتینا زمائی تینت裡面 سک Ranger و長کاری ج ведь�이 قدم حد دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمان ہمیں آگاہ کیجئے گا